کوئی خواب تھا جو بکھر گیا یہ عذاب تھا جو گزر گیا ہے گلا مجھے تو یہی ہے پس میری ذات سے وہ مکر گیا ہے بڑے دکھوں کی داستہ کہ جو آج میرے شنافت ہے بچپن سے آنی کو دیکھ رہا ہوں اور یہ سب قولیٹیز اب نظر آئے ہیں وہ ایکچلی جب ان کے ساتھ کام کیا تب ہی آنی کی شخصیت کا یہ پہلی دیکھا اس سے پہلے تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا آپ کرتلین کو فرشتہ سمجھ رہی ہیں کیا اگر کوئی خامیہ نہیں ہوں گی فرشتہ ہی ہوگی یہ کس نے کہہ دیا کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ہاں شہم اور اس کی امی تو چوبیس گھنڈے یہی پروف کرنا چاہتی ہیں کہ قرط علیہ سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے فریال تمہیں کوئی مس انڈسٹیننگ ہوئی ہے اینی پلیز اس کا دماغ خراب ہو کیا ہے ہاں افکورس دماغ تو صرف میرا خراب ہے تمہارا دماغ تو بالکل صحیح ہے جو چوبیس گھنڈے اینی کی بات کرتا رہتا ہے اینی کیا کرتی ہے اینی کیا نہیں کرتی ہے اینی کیسے اٹھتی ہے اینی کیسے بیٹھتی ہے I'm sick of it you know میں اینی اتنی پسندی تو تم نے اس کو ریجیٹ کیوں کیا کل میں شیری بھابی کی طرف گئی تھی کیا حال ہو گیا ان کے گھر کا کیا ہوں ان کے گھر کو بھابی بتا رہی تھی کہ فریال اور حاشم کی بہت لڑائی ہوئی ہے حاشم کہہ رہا ہے کہ وہ فریال کو ڈیووز کر دے گا اور فریال بھی کسی طور پر کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ تو انگلینڈ جانے کے چکروں میں ہے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ ہاشمہ فریال سے شادی کر کے پچھتار آئے ماما آپ انہیں سمجھائے نا بیٹا میرے سمجھانے سے کیا ہوگا شیری بھابی اور احمد بھائی نے کافی کوشش کیا ہے کہ ان کا پیچھپ ہو جائے وہ ان کی نہیں سن رہے تو میری کیا سنیں گے اور ویسے بھی آج کل لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی تیسرا انٹرفیئر کرے یہ بھی ٹھیک ہے رہی ہیں اچھا بیٹا اب تم نے آفیس سے بریٹ لے ہی لیا ہے تو ہماری طرف آ جاؤ کچھ دن رہ جاؤ تمہارے بابا بھی خوش ہو جائیں گے جی ماما میں انشاءاللہ ضرور آوں گی اور آم پلیز آپ بابا کو سلام دیجئے گا میری طرف سے اوکے بیٹا اپنا خیال رکھنا خدا حافظ اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 جی اسلام علیکم جی جی روحان بات کر رہا ہوں موسیقی 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 مجھے لگتا ہے تم روحان اور مجھے بے وکوف بنا رہے ہو یہ پروجیکٹ صرف ایک بہانہ ہے ہاشم کے ساتھ بیٹھ کر تھنڈے دماغ سے بات کرو بیٹا میں تمہارے فادر ان لاؤ سے بات کرتی ہوں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کی بیوکوفی کی باتیں مت کرو فریال کیوں اپنا گھر بکارنے پر تو لیو گھر تو تقریبا ٹوٹی چکا ہے ماما بچوں جیسی باتیں مت کرو فریال لڑائی تو ہر میہ بیوی میں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نے ان کے گھر توڑنے کی بات کی جائے ان سب باتوں کی شروعات ہاشم نے کی ہے میں نے تو ہر طریقے سے کامپرومائز کرنے کی کوشش کی تھی وہ کیا سمجھتا ہے وہ مجھے ڈیووز کی دھمکی دے گا اور میں ڈر جاؤں گی میں ہوں ماما میں کوئی بھیک نہیں مانگوں گی اس کے سامنے پریال ہیلو ہیلو پریال کیسا دن گزرا اچھا گزرا گوڈ ان شٹیوں میں اچھی طرح ریلاکس ہو کر کوپ فریش ہو کر آنا جی کوشش کروں گی یہ کیا بات ہوئی آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اتنی دیر سے کیوں آئیں آپ کے حصے کا کام بھی تو مجھ پر ہی آگیا نا میڈم کرتلیں کرتلیں کیا سوچ رہی ہو نہیں کچھ بھی نہیں کچھ کہنا چاہتی ہو نہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی آپ فریش ہوکے آجیں میں کھانا لگواتی ہوں چاہتی ہو مجھے کچھ بھی نا نا کچھ میکنی نا نا تمام تمام چاہتی حشم مجھے تمام تمام تمیز نہیں کہ دوسروں کی پرسنا تم اپنی تمیز اور یہ چیزیں لے کے get out of here پھر ہو کیا گیا ہے you're just becoming unbearable I just said get out of here موسیقی اس طرح تو اور بات بگڑ جائے کتا ہی امی ٹھا میں کیا کر سکتی ہوں یہ لڑکی تو مجھے بلکل پسند نہیں تھی لیکن میں نے compromise کیا اور اب تک کوشش کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کا گھر نہ ٹوٹے لیکن وہ لڑکی تو کسی کو خاطر ملاتی نہیں تو آپ حاشم کو سمجھائیے نا بیٹا بہت سمجھا لیا اسے لیکن اب وہ بھی میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے بھائی میں لیکن کوشش تو کہہ رہے ہیں بات کرنے سے مسئلہ سالو ہوگا نا میری تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن دونوں کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تک پہنچ گئی ہے تک پہنچ گئی ہے آئیے تبیت تو ٹھیک ہے تمہاری ہنی بیٹا آج تم نیچے نہیں آئی مو با سر میں درد ہو رہتا آنٹی آرے تو تم نے کوئی دوا وغیرہ لی جی آنٹی نے لیے میڈیسن بیٹا بیٹا میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا تم کافی چپ چپ ہو نہیں آنٹی ایسے تو کوئی بات نہیں ارے بیٹا ماں سے کہیں اولاد کے دل کا حال چپتا ہے اور تم میری بہو نی بیٹی بن چکی ہو مجھے ہی پتاؤ روحان نے تو کچھ نہیں کہا اگر کہا ہے نا میں اس کے کان کھچوں گی نہیں آنٹی روحان نے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے اگر ایسا نہیں ہے کچھ تو پھر جلدی سے فریش ہو کر نہیں جاؤ میں اچھی سی کافی بن رہی ہوں تم اندرس اندرسٹینکس کی وجہ سے خدا کے لئے اپنا گھر مت خراب کرو تم کیا سمجھتی ہو میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں کہ تم مجھے کچھ بھی کاؤگی میں بہل جاؤگی ماملے کو اس نوبت پر لانے میں تمہارا بڑا ہاتھ ہے شیلی ڈیڈی پلیس آپ مامی کو بلیم مت کریں یہ میرا اپنا معاملہ ہے اور میں اسے خود ہینل کروں گا جو فیصلے اس نے خود کیے ہیں کم از کم انہیں تو ڈھنگ سے نبائے کیا کرے بچارا اچھی بیوی ملتی اسے تو پھر وہی بات تم بجائے شہ دینے کے اسے سمجھاؤ کہ بات بگاڑنے میں سارا نقصان ہمارا ہے رونا چاہتی ہو رو لو کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں کی تم نے دینوں سے کسی سے کچھ بھی تم نہیں کہا اس میں بہت زیادہ دیکھے دیمت بہت زیادہ دیکھے اس میں بچ سے چاہتی ہو سق Unternehmen لیکن میں نے آپ سے معاف کر دیا موسیقی 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 اچھا کیا اچھا کیا اسے ماف کر دیا اللہ بھی اسے ماف کرے موسیقی 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 روحان کبھی میری انٹینچنز پر ڈاؤٹ نہیں کریں گے انہیں پتا ہے کہ میں کبھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی لیکن لیکن میں فریال کی غلط فہمیں کیسے دور کروں موسیقی موسیقی فریال پسی ایسی حرکت کا ڈاؤٹ نہیں کرسی اسے سمجھاؤ اس کو میری مدد کر تین دن پورے ہو گیا پھریا تو پھر بیرین بیرین تین دیال بیرین بیرین اتنی آسانی سے تو مجھ سے تعلق نہیں ختم کر سکتے حاشم جاؤں گی تو تمہاری اور انی کی زندگی بھی مشکل میں بنا کے جاؤں گی جی آفیس جوئن کرنے کا کب سے اراد ہے کیوں آپ اکیلے کا مینیج نہیں کر پا رہے تمہارے بغیر تو مجھ سے کچھ مینیج نہیں ہوتا کیا کروں عادت ہی پڑ گئی ہے عادت کا کیا ہے روحان عادتیں تو بدلی بھی جا سکتی ہیں نا تمہارا موڈ نہیں ہے ہاشم اپسن مائنڈی درہ رہا ہے کام پہ یہ پروجیکٹ تو دوب جائے گا پڑ گیا سے پڑ گیا چیز گرو تو لینڈ آی نیڈیو پڑ گیا چیز آپ کر لو ایسے بھی آفیس میرا تمہارے بگر دل نہیں لگتا ایسے بھی آفیس میکرہ تمرے باغر دل نہیں لگتا ایسے بھی آفیس میکرہ بغیر دل نہیں لگتا فریال فریال کیا ہوا فریال کیا ہوا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا تو چیخ کیوں رہی تھی دکھاؤ مجھے کیا ہوا فریال بیٹا یہ کرنڈ لگ گیا ہے اٹھو اٹھو چلو ڈاکٹر کے ہاں جلتے ہیں چلو اٹھو اٹھو ایسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں چلو تم ڈوتے پہنو چلتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی I can take care of myself just leave me alone آپ دیکھ رہے ہیں کنداز ہمیں اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی اور یہ ہے میں کمرے سے نکال رہی ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے پریشان ہونے کی آپ کا بیٹا مجھے زندگی سے نکال رہا ہے کیس ساری مشہ سپوری ہو گئی کوئی ڈرامے کرنے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے اپنے جھگڑوں میں مجھ پہ جھوٹا ایلتام کیوں لگا رہی ہو کیوں آپ مجھے ہمیشہ اینی سے کمپیر نہیں کرتی تھی کیا اسی برین واشنگ کی وجہ سے آج آپ کا بیٹا مجھے اینی کیلئے چھوڑ کے جا رہا ہے یہ چکہ سکتا ہے اپنی فرسرشن میں بھتی جی کو مک کر سیٹھا آپ کی بھتی جی میرا دھر بڑ باد کر دے لیکن میں اس کا نام بھی نہ دوں لیکن میں اس کا نام بھی نہ لو لیکن میں اس کا نام بھی نہ لوں لیکن میں اس کا نام بھی نہیں کرتا لیکن پہ مجھے گرین ریئے ایک تنک کرنے کے لئے اور ہم وہاں پہ بہت جگہ سپیس جو ہے وہ واقعے رہے ہیں اور انہیرہ اگر بہت اگر قریبا یہاں جب کہو طور پہا بہت چیزیڈی پہ لئے جس مجھے بڑھک تو سمجھا کچھو اس نے الاعتقار کیا دہ ملکہ ملکہ دہ ملکہ دہ تہلہ شکھر تمہار میں سکھتا ہوں وہ نمہ رہا ہونے آپس ملکہ اس کی ملکہ ملکہ ضرورت موسیقا 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 ہم سورے کر رکھو ناو میں بات مجھتا ہوں ہاں شور یا بغیر کسی وجہ کے ساتھ اس میں اینی کے ساتھ میز بہر کی ہے تو موز تمہاری ماں بھی تو بغیر کسی وجہ کے دن راہ اینی کا نام لے لے کر اسے ٹرچر کرتے رہتے یہ تو ہو نہیں میہ بی بی کے جھگڑے میں خام خواہ مجھے کیوں گسیٹ رہے ہیں بہی شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی اب اگر پچتار ہے تو یہ بھی میرا قصور ہے معاملے کو اس نوبت پر لانے میں تمہارا بڑا ہاتھ ہے شریف بیری پلیس آپ مامی کو بلیم مک کریں یہ میرا اپنا معاملہ ہے اور میرے سے خود ہینڈل کروں گا تم ہینڈل کر لوگے یہ خلط فہمی کب سے ہو گئی تمہیں زندگی میں کوئی ایک بھی ڈیسیجن ٹھیک لیا ہے تم نے بیری پلیس آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں جو بھی کچھ ہے تم اور فریال دونوں اپنی زندگی کے مالک ہو جو مرضی آئے کرو لیکن اینی کو ان چیزوں میں انوالو مت کرو میں فریال کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے دوں گا تم مجھے اس طریقے سے بلیک مل نہیں کر سکتی فریال میں اپنے کو سیف کرنے کے لیے کسی بھی لیند تک جا سکتی ہو اگر اتنی افرٹ تم نے اپنے آپ کو بہتر منانے میں کی ہوتی نا فریال تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا اور اگر تم نے مجھے تھوڑی سی بھی رسپیکٹ دے دی ہوتی نا ایک بیوی کے نا کے تو بھی یہ سب نہ ہوتا رسپیکٹ what رسپیکٹ are you talking about رسپیکٹ اپنی آسانی سے نہیں مل جاتی ہے فریال اس کو earn کرنا پڑتا ہے اگر میں تمہاری یہ شکل شادی سے پہلے دیکھ لیتی تو کبھی تمہاری trap میں نہ آتی اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی شک کی عورت ہو تو میں خود بھی تم سے شادی نہ کرتا موسیقی موسیقی سارا قصور فریال کا نہیں ہے تمہارا بیٹا بھی کچھ کم نہیں ایک تو جب وہ کوئی خلط کام کرے تو فوراں میرا بیٹا بن جاتا ہے اور اچھے کاموں کے وقت ساری تاریفیں آپ وصول کر لیا کریں کون سے اچھے کام مطلب اب ہاشے میں کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں کاروبار کو اچھے طریقے سے چلا لینا زندگی کے لیے کافی نہیں ہوتا شیری اپنی ذاتی زندگی میں جتنا میس اس نے کریئٹ کر دیا ہے اس کو سنبھالنا کسی انسان کے بس میں نہیں رہا جو فیصلے اس نے خود کیے ہیں کم از کم انہیں تو ڈھنگ سے نبائے کیا کرے بچارہ اچھی بیوی ملتی اسے تو پھر وہی بات تم بجائے شہ دینے کے اسے سمجھاؤ کہ بات بگاڑنے میں سارا نقصان ہمارا ہے کیا تم حاشم کی وجہ سے پریشان ہو فریال آئی تھی میرے پاس وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری حاشم کی منگنی نہیں تھی اور پھر تمہارے نقاب پہنے کی وجہ سے حاشم نے منگنی توڑ دی پہلے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا میرے خیالات کو وجہ بنا کے اور آج تم انہی خیالات کو فریال پر دبدستین پوسٹ کرنا چاہتے ہو کیوں حاشم فریال میری بیوی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ ہجاب پہنے یا کورٹ کپڑے پہنے تو اس میں برا ہی کیا ہے کورٹ لے کافی دنوں سے میں نے نوٹ کیا کہ تم بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہو نہیں باتیں تو میں پہلی بہت کم کرتی تھی لیکن اتنی خاموش تو کبھی نہیں رہتی تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا وہم ہے کیا تم حاشم کی وجہ سے پریشان ہو فریال آئی تھی میرے پاس وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری راشم کی منگنی ہوئی تھی راشم اور اینی ہمیشہ سے ایک دوسری کو پسند کرتے تھے اور اب یہ پراجیکٹ کا بہانہ رات رات تک ایک دوسری کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بھی آفس میں نہیں ہوتے میں بھی آفس میں نہیں ہوتی روحان وہ ہمارے پیٹ پیچھے کچھ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو پھر روحان آپ مجھے ایک بات بتائیں ایسا کیوں ہے کہ آپ اور اینی ساتھ خوش ہے لیکن حاشم میں ایک زندگی برباد کرنے پر تھلا ہوا ہے اس سوال کے جواب تو آپ کے سب حاشمی لے سکتا ہے اسے کروٹلین کا کیا تارہ ہے روحان I can prove it I don't need anything مجھے کروٹلین پر پورا بھروس ہے دیکھیں آپ اپنے اور حاشم کیشوز کو اپنے گھر پر ہی ساتھ کریں اور پھلیز کروٹلین کو اس میں انوالڈ نہ کریں جب آپ بھی سب کو جانتے تھے روحان آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے سوچا کہ شاید تم خود اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کروگی لیکن کم نے ایسا نہیں کیا کیوں میں بہت ڈر گئی تھی ڈر گئی تھی کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکو نہیں نہیں روحان اللہ کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ میں آپ بھی تو کرتی ہوں تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ میں بہت پریشان تھی مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں اور اب سمجھ آگئے نہیں ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے فریال کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے میں نے اسے بہت مار فون کیا میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بات کروں کیوں وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تو پھر کوشش کرو جتنی بار کر سکتی ہو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا فریال تمہاری ایڈسٹ کرے گی لیکن شاید تمہاری اس کوشش سے فریال اور ہاشم کا گھر بچ جائے جی ٹھیک ہے جی بیٹم جی آپ کو ہی پرسو رات کراشی سے لینڈن کی فائٹ کنفرم ہے ٹھیک ہے بن گئی آپ کی کم ریڈی ہے آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تینکیو اینہی تم میں فریال سے مننے آئی تھی وہ تو کہیں گئی بھی ہے ٹھیک ہے اب بعد میں آجوں گے اسے سمجھانے آئیو نہیں اس کی غلط فہمی دور کرنے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھے کی وہ ایک بہت ہی خود غرض زدی اور بہنس لڑکی ہے تم اس کو کیوں برا کہہ رہے ہو وہ تو تمہاری پسند ہے نا یہیں تو میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں چھوڑ کے اسے پسند کیا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا کیونکہ تمہارے ساتھ تو کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی جیسے انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی سے چاہتا کیا ہے کہ ساتھ کیسے کوئی خوش رہ سکتا ہے کیا مطلب مطلب یہ پہلے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا میرے خیالات کو وجہ بنا کے اور آج تم انہی خیالات کو فریال پر زبدستی امپوس کرنا چاہتے ہو کیوں حاشم فریال میری بیوی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ ہجاب پہنے یا کورٹ کپڑے پہنے تو اس میں برائی کیا ہے برائی تمہارے طریقے میں ہے یہ زبدستی کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ تو دل کی آواز ہوتی ہے پریال جیسے تھی ویسے ہی ہے اور وہ اپنے آپ کو کیوں بدلے بینے کو جانے بینے کچھ سمجھے اگر تم بدل نہیں چاہتے ہونا تو پہلے خود کو بدلو پھر اسے کائل کرنا اور اس طرح اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کر کے اس کی اگو کو ہرٹ مت کرو اینہی تم پر یال کی سائل لے رہی ہو جس نے تمہیں اتنا انسلٹ کیا جس نے ہم دونوں پر اتنا بڑا الزام لگائے اس کی سائل لے رہی ہو اسے اس مقام تک تم ہی لے کر آئے ہو اسے جو ٹھیک لے گا اسے وہ کیا اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی یہ ہی کرتی موسیقی موسیقی پلیز چھپ کر جفر یار بلتی صرف تمہاری نے میری بھی دی موسیقی موسیقی میں نے ہمیشہ تم سے محبت کیا بیسے بھی اتنا چاہتا تھا کہ بیسے بھی اتنا چاہتا تھا کہ تم سب سے اچھی نظر آؤ سب تمہاری ریسپینٹ کرے دیکھیں چاہید میرے طریقہ غلط تھا موسیقی موسیقی مجھے اس طریقے سے اپنے آئیٹی ایس تم پر امپوس نہیں کرنے چاہیے تھے موسیقی 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 آنی مجھے پاتا ہے کہ میری غلطی کوئی چھوٹی نہیں ہے انہیں اتنی بڑی بات کہتی تمہیں I really want to apologize آنی لیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو بریان بھول جاؤ سب باتوں کو جو کہا سنا سب بھول جاؤ بس اتنا یاد رکھو کہ آشم صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہے اور یہ بات مجھے صحیح وقت پر پتا چل گئی آنی صرف تمہاری وجہ سے I'm so thankful to you Thank you تو مجھے بھی تمہارا کرنا ہے تو مجھے thanks کیوں کروگی آنی میں جانتی تھی کہ روحان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ پہ اتنا ترسٹ کرتے ہیں یہ سب میں تمہاری وجہ سے جان پائی thank you for your love مجھے میری زندگی کان مول دوفا دینے کے لئے I feel so much better after talking to you Ani you're a really nice girl chalo I'm so much better after talking to you Ani آجو روحان مجھے اب سے ایک بات کرنی ہے please کرو تلین خود تو تم نے آفس سے چھٹی لے رکھی ہے کام کا سارا برڈن مجھ پہ آگیا ہے اور جب تک کام ختم نہیں ہوگا میں کوئی بات نہیں کر سکتا میں نے کہا نا مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے بند کرنی ہے سب کچھ مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے کیا کہنا ہے کیا کہنا چاہتی ہوں یہی کہ میں بہت اچھا ہوں تمہیں بہت اچھا لگتا ہوں تمہارا بہت خیال لگتا ہوں بغیرہ 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 جی نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا تو پھر کیا کہنا چاہتی ہو یہ بہت امپورٹنٹ لیٹر آپ کے لئے ریلی تو گویا تمہیں آفیس سے پکی چھٹی لینے کا پلان بنا لیا ہے جی ہاں میں نے سوچا کہ اب آپ مجھ پہ ریلائے کرنا ہے بند کر دے اور اپنے آفیس کے سارا کم خود سنبھالیں کیونکہ میں اب اپنا بیبی سنبھالوں گی اچھا جی میری زندگی کی ہر چیز پہ قبضہ کر کے میڈم اب کہتی ہے کہ مجھ پہ ریلائے نہ کریں ایسا تو ہو نہیں سکتا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ میں سکر اتلائے میں آپ پہ ریلائے کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا موسیقی 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 موسیقا یہ خواب تھا جو بکھر گیا یہ عذاب تھا جو گزر گیا ہے گلا مجھے تو یہی ہے بس میری ذات سے وہ مکر گیا ہے بڑے دکھوں کی یہ داستہ کہ جو آج میری شنافت ہے